وزیر اطلاق فواد چوزری نے سبائی حکومتوں سے احتجاب کے دوران توڑ بھوڑ اور املاک کو پہنچنے والے نقصانات کی تفصیلات آج رات تک مانگ لی کہتے ہیں جن لوگوں کا نقصان ہوا ان کا مداعبہ کیا جائے گا وزیر اعظم آشک رسول ہیں کسی سے سیٹیفیکیٹ لینے کی ضرورت نہیں مکہ مدینہ میں جوتوں کے ساتھ قدم نہیں رکھتے پریس کانفرنس میں کچھ سیاست دانوں کو خلا میں بھیجنے کا مشفرہ بھی دے ڈالا کہتے ہیں یہی ان کا بہتر علاج ہے احتجاب املاک کو نقصان انصدات دہشتگردی کی عدالت نے تحریک لبیک پاکستان کے آٹھ کارکنوں کو چودہ روزہ جسمانی ڈیمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا ملزموں نے مظاہروں کے دوران راستے بند توڑ پوڑ کی اور پولیس اہلکاروں پر تشتو کیا تفتیشی افسر کریک ڈاؤن کے دوران اب تک 52 افراد کو گرفتات کیا گیا ہے ڈی آئی جی آپریشنز والد کے بعد بیٹوں کی باری نیپ نے آمدن سے زائد اساساجات کی تحقیقات کے لیے حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کو 9 نومبر کو طلب کر لیا اس سے پہلے دونوں بھائی الہدہ الہدہ نیح میں پیش ہو چکے ہیں شہر میں اندھیروں کی وجہ سامنے آ گئی میٹروپولٹن کی 13 سٹریٹ لائٹس گرینز میں سے 8 خراب ورلڈ بانک نے 9 ملین کے فنٹ چاری کیے ٹینڈر ہوا ورک آرڈر بھی چاری ہوا لیکن گرینز کی تحال مرمت نہ کی جا سکی چھ ماہ سے کھڑے گرینز کے ٹرک بھی نہ کارا ہو گئے مرکزی شہرہوں سمیت کئی علاقوں میں سٹریٹ لائٹس کی تنصیب اور درستگی کا کام شتید متاثر ایسے چو رنگ محل کی گاڑی پر مریوت کے کے قریب فائرنگ ایسے چو زاہر محمود راتھور اپنے محافظ اسلم سمیت قاتل ملزم موقع وعددات سے فرار ہو گئے مقتول کے بھائی کو بھی قتل کیا جا چکا ہے وزیراعلا عثمان بزدار نے واقعے کا نوٹس لے لیا آئی جی کو تمام پہلوں کا جائزہ لے کر ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت میئر کا براہ راست جماعتی بنیادوں پر الیکشن، سالیڈ ویسٹ مانیجمنٹ واسا، ڈیولپنٹ ایتھارٹیز پی ایچ اے بلدیاتی حکومتوں کے ماتحت ہوں گے شہری علاقوں میں ٹاؤن کاؤنسل اور دہی علاقوں میں ڈویسٹریٹ کاؤنسل خاتنگ نئے بلدیاتی نظام کے تحت تحصیل اور سٹی ڈسٹرک گورنمنٹ قائم ہوں گی بزیری آزم نے پنجاب کے نئے بلدیاتی نظام کے منصوری دے تھی مصبیدہ کانون، پنجاب کابینہ اور پھر پنجاب اسامنے میں پیش کیا جائے گا ذرائی پنجاب حکومت، پولیس بلدیاتی نمائندوں کے ماتحت نہیں ہوگی ہفتے میں صرف ایک دن بکلا سے ملنے دیا جاتا ہے دیگر ملزمان کئی کئی دفعہ اپنے بکلا سے ملتے ہیں سابق ویسی پنجاب یونیورسٹی مجاہد کامران نے نیپ پر تاسو برطنے کا الزام لگا دیا جب سے نیپ بنی ہے یہ کوابانی چلے آ رہے ہیں آپ درخواستیں دیکھ لیں گے احتساب عدالت پنجاب یونیورسٹی میں غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں مجاہد کامران سمیت چیمال زمان کا مزید پندرہ روزہ جوڈیشل لیمان جیل پھٹوا دیا گیا عدالت نے سمات بیس نوم پر تک ملتبی کر دی احتساب عدالت سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف کے خلاف گیکوں میں غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں اس تغاستہ کے گواہ پر جرح مکمل عدالت نے مزید سمات سترہ نوم پر تک ملتبی کر دی گلوکارا میشا شفی کے خلاف حد تک عزت کی درخواست پر سبات میشا شفی کے وقیم نے بحث کے لیے عدالت سے محلت مانگ لی سپیشن کوٹ نے مزید سمات اکیس نوم پر تک ملتبی کر دی مطالبات پورے نہ ہوئے اب کا ملازمین ایک بار پھر سڑکوں پر آنے کے لیے تیار حاجی ارشاد گروپ نے چھے نومبر کو احتجاج اور دھرنے کی کال تے دی لوکل گورنمنٹ کمپلیک سے سیبل سیکیٹیرٹ تک احتجاجی ریلی نکالی جائے کی حکومت مان رہی ہے نہ ہی افسران پیچھے ہٹ رہی ہیں پی ایم ایس افسران کا جمعے کا روز پانچ منر خاموش احتجاج دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ مطالبات کی منظوری تک دفاتر میں علامتی احتجاج جاری رکھنے کا اعلان سیبل سرویس ریفارمز میں پی ایم ایس کی ادم نمائندگی پر تحفظات ہیں پی ایم ایس اسوسییشن سینٹ کی دو خالی نشستوں پر زمینی الیکشن امیدواروں کے خلاف اپیلے دائر کرنے کا آج آخری روز امیدوار الیکشن کمیشن کے فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چالنج کر سکتے ہیں الیکشن پندرہ نبمبر کو پنجاب سمی میں ہوگا پیپلز پارٹی کا نون لیگ کے امیدوار کی حمایت کا فیصلہ ذرائح کا دعویہ پیپلز پارٹی جلد باز آپ کا اعلان کرے گی مسلم لیگ نون کے سعود مجید اور سائرہ افزل تارد دوڑ میں شامر لاہور میں مسافر خانوں کی تعمیر کی جانے پہلا قدم زلہ انتظامیہ اور الڈی اے نے پانچ مقامات پر جگہ کی نشاندہی کر دی لاری اڈا، ریڈوے سٹیشن، سبزی منٹی، برامی بات، داتا دربار اور تھوکر نیات بیک میں مسافر خانے پھنیں گے الڈی اے جلد مسافر خانوں کی تعمیر کا آغاز کرے گی سرکاری اسپطالوں میں پارکنگ مافیا مریضوں کو دونوں ہاتھ نش سے لوپ نے لگی پارکنگ فیس کے علاوہ ہیلمٹ فیس بھی وصول کرنا شروع کر دی موٹر سائیکل کی پرچی کے ساتھ ہیلمٹ کے دس سرپے دینا بھی لاسیمی ہو گئے سردی نے ابھی اپنا آپ نہیں دکھایا کہ گیس 9-11 ہونا شروع اندرون شہر سمیت کئی علاقوں میں گیس کی بندش اور پریشر میں کمی گھرے لو اور کمرشل صارفین پریشان ہو کر رہ گئے شہر میں ہر روز ٹرافک کوننگ کی تین لاکھ سے زائد خلاف برسیاں ایک سو چالیس مقامات پر سیف سٹی کے کیمرو کے ذریعے مانیٹرنگ تین سے چار ہزار ایچ علان روزانہ کیے جا رہے ہیں سگنل کے خلاف برسی کے ساتھ ساتھ اب ون وی کے خلاف برسی پر بھی ایچ علان پھیجیں گے سی ای او سیف سٹی علی آمیر بلک ایچ علان سسٹم اور ہیلمٹ کی پابندی سے قوانین کے خلاف برسیوں میں کمی آئی ہر اس ساتھ بھی کم ہوئے سی ٹی او کیپٹن ریٹائٹ لیاقت ملک کی لاہور نیوز کے پروگرام جاگو لاہور میں گفتگو کیانجن یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے نئے داخل ہونے والے طلبہ کے عزاس میں تقریب صبح وزیر میاں اسلام اکبال کی بطور ممانک خصوصی شرکت فیکلٹی میمران اور طلبہ کی بڑی تعداد بھی شرک ہوئی اس ساتھ کے احترام کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا میاں اسلام اکبال الڈی اے کے شعبائی ٹاؤن پلاننگ کا آپریشن جوہر ٹاؤن اور علاوہ پال ٹاؤن میں متعدد قائر قانونی تعمیرات کو مسمار کر دیا نقشہ قانون کے قلاب ورزی پر پلوٹ سرب مہر کر دیا گیا اور پاکستان کی ثقافت کے سب رنگ داتی فیسٹیبل کے سنگ تیسرے اور آخری روز رون کے عروج پر پہنچ گئیں کسی نے جلوی خریدی تو کسی نے رنگ برنگ کے ملبوسات دستکاری کی اشعہ کے سٹالز پر پھیرش